ہلو این ویلکم فرینڈ میں ہوں مظفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرفیکٹ ری ایکشن دوستو دوسری طرف موجود ہے دیوک کمار جی کسی طرف کے محتاج نہیں ہے تمام دوست ان کو بخوبی جانتے ہیں بہت ہی اچھا بولتے ہیں بہت ہی خوب بولتے ہیں تو دیوک جی آپ کو اپنے شو میں میں خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ مظفر بولانے کے لئے آپ کیسے ہیں میں بلکل بڑی ہوں آپ سنائے آپ ٹھیک ہیں جی میں بلکل ٹھیک ہمارے دیکھنے والے آپ کو مس کر رہے تھے دو تین دن آپ مس رہے ہیں آپ کو میں ویلکم کر رہا ہوں آپ اب روٹین کے ساتھ ہی آیا کریں گے ہمارے شو میں اچھا آج ہم آپ سے جانیں گے کہ انڈیا کے جو انسٹیٹوشنز ہے کچھ جو سٹڈی کو لے کر اب وہ گلوبل ہوتے جا رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ان کا جو ہے وہ اپنے قدم جمع رہے ہیں افریقہ کے اندر بھی یو اے کے اندر بھی اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں ہمارے دیکھنے والے کو بتائیے گا کہ جہاں انڈیا دوسرے جو شعبے ہیں ان میں ترقی کر رہا ہے اب یہاں بھی انڈیا جو ہے وہ ایسے ہی جیسے کہ پہلے نام ہوتا تھا یورپ کا نام ہوتا تھا یورپ کے جو انسٹیٹوشنز ہیں لوگ وہاں پر پڑھنے میں فخر محسوس کرتے تھے اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اب انڈیا جو انسٹیٹوشنز ہیں ان کے اندر بھی پڑھنے میں فخر محسوس کریں گے کہ انڈیا کی لوگ جو ہے آئی ٹی کی فیلڈ پر جس طرح بہت زیادہ آگے ہیں تو لوگوں کی خواہش ہوگی کہ انڈیا جو انسٹیٹوشنز ہیں وہاں پر وہ اپنی سٹیڈی کو کمپلیٹ کرے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ کون کون سے ممالک ہیں جہاں پر جو آئی ایٹی جو ہے اپنے قدم جمع رہی ہے اور اس کے بعد میں دوسری باتوں کو بھی بیٹیل سے ذرا بتائیں دیکھیں اگر کرنٹلی ہم بات کر رہے ہیں تو آئی ایٹی قریب سات سے آٹھ ملکوں میں کام چل رہا اس کا جو کھلنے کا تنزانیہ میں تو ہو گیا ٹھیک ہے انانس اب بھی آنے والے وقت میں آپ کو یوکے ڈیوئی ایجپٹ سعودی عرب قطر ملیشیا تھائیلینڈ یہ آپ کو ملک سننے کو ملیں گے جہاں پر آئی ایٹی کے کیمپس کھلیں گے اور اگر انڈیا کے آئی ایم کی بات کریں جو کہ ہے انڈیا انسٹیٹوٹ آف مینجمنٹ اس کی پہلے سے ہی ایک کیمپس اس کا دبائی میں اوپن ہے اور جو انڈیا کی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں امیٹی وغیرہ ان کے بھی گلوبل کیمپسز ہیں دیکھیں اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو پہلے بھی تو دنیا ساری پڑھنے کے لیے انڈیا ہی تو آتی تھی تکشیلا نالندہ شاردہ تو بس میں نے جو ہر بار میں کہتا ہوں نا انڈیا is not growing india is reclaiming تو انڈیا reclaim کر رہا ہے انڈیا نے اپ آئی ایٹی ہے آگے جائیں گے آپ دیکھیں گے future میں آج سے پانچ سال بعد آئی ایم میں انڈیا ایکسپورٹ کر رہا ہوگا آپ education is a product you are exporting it لیکن آپ اس product کی quality دنیا کو کیسے منغاتے ہو جب اس institution سے لکھلے ہوئے لوگ جو alumni ہوتے ہیں وہ بہت successful ہوتے ہیں دنیا کو دکھتے ہیں کہ جتنے سی ہوں گے آئی ایٹی سے پڑھ کے آئے ہیں تو آپ کی آئی ایٹی کی value پر ہو گئی نا تو یہ exportable product ہو گیا same goes for آئی ایم آئی ایم کے بھی campuses دوبائی میں ابھی ہے چل رہا ہے open ہے تو آئیستہ آئیستہ آپ دیکھیں گے انڈیا میں ایسے national importance کی institutions بہت ہیں انڈیا میں انڈیا میں جیسے engineering سے related ہی تین ایک آئی ایٹی ہو گیا وہ بہت کے بعد ان کا آئی آئی ایٹ ہے اپ نہیں آئی ایٹ ہے پھر ان کا نائد ہے architecture میں جائیں گے تو ان کا اس پی اس پی اس پی ہے food technology میں جائیں گے تو نائی ایف ٹی ای ایم ٹی ہے medicine میں ایم ہے ان کا pharmacy میں nائپر ہے N IPER سائنسز میں جائیں گے جو ریسرچ ورک ہوتا ہے یا جو سائنس کی ڈیفرنٹ فیڈز میں آپ ریسرچ کرتے ہیں اس کے لئے انڈیا میں ان کا آئی آئی ایسی آر ہے انڈیا میں ایسے انسٹوٹوشن اس لیول کے اس قولیٹی کے بہت ہیں آئی آئی ٹی پہلا ہے فیوچر میں آپ اور بھی جاتے ہوئے دیکھیں گے اور اگر آپ کو یاد ہو پچھلے کوئی میرے خاصے چار پانچ مہینے پرانی خبر ہے جنوری کی میرے خاصے خبر ہے کہ ہارورڈ ایم آئی ٹی اور آکسورڈ کے کیمرے جن دونوں میں سے کوئی ایک یہ تین یونیورسٹی اینڈیا میں کیمپس کھول رہی ہیں اپنا ایم آئیو سائن کر رہی ہیں اور فیبرری میں جو آسٹریلین فورن منسٹر آئے تھے انہوں نے ایک آسٹریلیا کی یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف وائومنگ انہوں نے بھی سائن کی ایم آئیو وہ اپنا کیمپس گجرات میں کھول رہے ہیں آپ کی ہانگ کانگ کے ایک یونیورسٹی آ رہی ہے آپ کو ایک سنگاپور کی یونیورسٹی انڈیا میں آ رہی ہے ابھی کشمی یہ جی ٹوینٹی میں جو ایڈیوکیشن میٹنگ سے اس میں بات چیت ہوئی ہے کہ امریکن ایڈیوکیشن اور یہ جو جو انسٹیٹویشنز ہیں یہ ادھر آنے چاہیے سر دیکھیں یہ ایڈیوکیشن کو جب ملک دیکھتا ہے ملک کے دو پرسپیکٹیف ہوتے ہیں ایڈیوکیشن سیکٹر کو دیکھنے کے پہلا ہوتا ہے فاؤنڈیشن آف کنٹری وہی فاؤنڈیشن آپ کا فیچر ڈیفائن کرتی ہے جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے دوسرا جو ہوتا ہے ایڈیوکیشن سیکٹر ہوتا ہے بزنس انڈیا کا سر ایڈیوکیشن سیکٹر آنے والے وقت میں اس کا مارکیٹ شیئر کم سے کم بھی پانچ سو بلین ڈالر ہوگا آنے والے وقت سے میری مراد ہے پندرہ سال سے اوپر ملک کم سے کم پندرہ سال بات کی بات ہے پانچ سو بلین ڈالر کا سر ایڈیوکیشن سیکٹر ہوگا آپ دیکھیں نا ہاروڈ اگر آپ میں امریکہ جاتا ہوں ہاروڈ پڑھنے ہیں ابھی بیچلس کرنے ہیں میری سال کی فیس ہے چالیس ہزار ڈالر صرف فیس لیکنہ وہ ہاروڈ انڈیا میں کیمپس کھولے گا انڈیا میں چالیس ہزار ڈالر صوری نہ ہوگی انڈیا میں بارہ ہزار ہوگی پندرہ ہزار ہوگی سولہ ہزار ہوگی وہ ہی ہاروڈ ہے وہ ہی ایڈیوکیشن ہے وہ ہی کالٹی ہے وہ ہی ڈگری ہے فیس کم ہوگئی آپ کی تو یہ ہی چیز ہے آپ کی ایڈیوکیشن بزنس ہے آپ دیکھیں نا ایفریکن ملک کے لوگوں کو نہیں دیتے تھے امریکہ میں ایڈمیشن سٹوڈنٹ ویزاز یا آپ آسیان کنٹریز کہہ لیں جو آسیان کنٹریز ہیں یا کیریبین کنٹریز ہیں وہ آپ انڈیا آکے پڑھیں گے انٹوپ انسٹوڈیشن سے اور سر آپ چھوڑ دیں گے ابھی تو ہاروڈ ایم ایٹی کو کھلنے میں دو سال لگ جائیں گے ابھی آپ کا ایک آئی ایم چل رہا ہے ایک آئی ایٹی ابھی کھلا ہے ہم آج کی اگر بات کریں فیوچر کو چھوڑتے ہیں کہ دو تین سال بات کے آج کے وقت میں انڈیا میں ستر لاکھ فورینرز کام کرتے ہیں امران خان کہتے ہیں بھار اگر لوگ آئے کہ ورک ویزا لے کے پاکستان سر انڈیا میں ستر لاکھ لوگ کام کرتے ہیں کام کرنے پہ میری مراد ہے کہ وہ ان کی فیملیز کاؤنٹ نہیں ہو رہی ان کے بچے کاؤنٹ نہیں ہو رہے کام کرنے والے کاؤنٹ ہو رہے ہیں جن کی نوکری ہیں تو ان کے فیملی بچے لگانے تو کب آپ کا شاید یہ سو ملین تک پہنچ جائے گا کم سے کم انڈیا میں آج بھی آپ کے امریکن سٹوڈنٹس آکے پڑھتے ہیں افریکن سٹوڈنٹس آکے پڑھتے ہیں یوٹیوب پہ اتنی ویڈیوز ہیں آپ ڈالیں آئی آئی ٹی کا ایک اوورسیز وہ بھی ہے انڈرولمنٹ پروگرام ہے جی جو ہے جو ان کا جی اور نیٹ ہوتا ہے کہ ایک میڈیکل کا ہے اور ایک انجنیرنگ آپ دونوں میں سے بتانی کونسا کس کا ہے تو یہ دونوں کے سارے ایک اوورسیز ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے اوورسیز ٹوڈنٹس دیتے ہیں میں اگر کل میں تو نہیں میرا بھائی اگر آئی آئی ٹی میں پڑھنا چاہتا ہے تو میرے خیال سے جو بھی اس کا پیپر ہے جی ہے کے نیٹ ہے جو بھی ہے وہ ادھر دے گا ایسا اوورسیز وہ دے گا اگر وہ پاس کر جائے اس کا ایڈویشن مل جائے گی ایسا اوورسیز ٹوڈنٹ پاکستان بھی پڑھ سکتے ہیں انڈیا میں جا کر سر ہر سال on average بتا رہا ہوں ہر سال پچاس پاکستانی انڈیا جاتے ہیں پڑھنے کے لیے ایڈمیشن لے کے اور ادھر میں ایکسچینج پروگرام کی بات نہیں کر رہا کہ چھے مہینے کے لیے جو ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے پوری کی پوری ڈگری پڑھنے جاتے ہیں چار سال کی یا دو سال کا ماسٹر پچاس ایوریج ہے کبھی چالیس چلے جاتے ہیں کبھی ستر چلے جاتے ہیں ایوریج پچاس ہے ہر سال جاتے ہیں پاکستان سے اس نے تھوڑے کیوں زیادہ کیوں نہیں جا رہے سر نفرت ہے نا یہ جو تھوڑے جاتے ہیں یہ تھوڑوں کا دیکھیں وہ یا تو شیعہ ہوں گے بوری ہوتے ہیں اسمایلی ہوتے ہیں یا حدو ہوتے ہیں سنی میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے کرسٹنی دیکھیں میں نے سنی سر گئے ہوں گے لیکن وہ پر دیکھیں نا وہ پر نہ ہونے کے برابر ہی ہوا نا سنی وہ اپن مینڈیڈ ہو گیا براؤڈ مینڈیڈ ہو گیا اس کے گھر والوں میں پوری دنیا کو ایڈوکیٹ کر رہا ہے اس وقت انڈیا ہمیں دیکھیں ہمارا ہمساہ ہے ہمیں تو یہاں سے واگا کے بارڈر سے جانا ہم جا کر وہاں پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں بہت ہی کم ہمارا خرچہ ہوگا لوگ تو دیکھیں اتنی دور سے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں ہمیں تو ہمیں تو ماحول بھی ہم جیسا ہی ہے وہاں پر ہر چیز ہمیں تو کوئی ایسی چیز لگ رہی بھی نہیں بہت ہم کسی بیگانے دیس میں ہیں ہمیں تو اپنے جیسے لوگ ملے گے اپنے جیسا ماحول ملے گا سارا کچھ ہمیں اپنے جیسا ہی ملے گا تو ہمیں پھر جانا چاہیے وہاں پر جاکا تعلیم حاصل کرنی چاہیے سر میں آپ کو ایک چیز ہوں ہوں میرا ایک دوست ہے کینیڈا میں ٹھیک ہے تو وہ پڑھتا کینیڈا میں ہے پر اس کی جو نوکری ہے پارٹیم ہو امریکہ میں تو اتر کلاس لیتا ہے گاڑی لے کے ایک گھنٹے میں امریکہ پہنچتا ہے نوکری کرتا ہے شام کو امریکہ سے پھر کینیڈا آجاتا ہے تو یہ جو ایڈکیشن ہے نا آپ اس کو ایسا انڈین یونین بھی دیکھیں ہوں خند بھارت سری لانکا کا بندہ انڈیا میں پڑھلا ہے کتنا دور ہے سری لانکا انڈیا اگر کوئی تامن لادو میں پڑھلا ہے تامن لادو سری لانکا کے بیچ میں ایک ڈیڑھ گھنٹے کی جیٹی چلتی ہے بس ایک ڈیڑھ گھنٹے بس سری لانکا شپ کے اوپر بیٹھ کے جیٹی میں جیٹی کے پرائز کیا ہے پانچ سو روپے آٹھ سو روپے ہزار کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد بنگلہ دیش کا بھی آپ ایسے ہی دیکھ لیں سیم اگر آپ نیپال دیکھ لیں بھوٹان دیکھ لیں تو پھر یہ جو چیزیں ہیں جیسے ابھی فری لانکا پرائیم نیسٹ ایک اوپن بورڈر کرو تو ٹوریزم بڑھ جائے گا اوپن بورڈر سے مراد ہے کہ آنا جانا آسان کر دو اوپن بورڈر کا یہ بلکل بھی مطلب نہیں ہے کہ بغیر جان پیچان بغیر چیکنگ کے جو آ رہا ہے آتا جائے سا نہیں ہے ریجسٹریشن ہوگی انٹری ہوگی لیکن یہ کہ آسانی ہے مو اٹھا کے آ جاؤ انٹری کرو چلے جاؤ یہ اس طریقے سے فرق ہے لیگل اور اللیگل میں فرق ہے یہ اللیگل نہیں ہوگا لیگل ہوگا دیکھیں یہ اکھڑ بھارت کی طرف راستے ہی تو ہیں جو پچاس سال ستر سال بات اکھڑ بھارت بنے گا آپ کا جو ہم بولتے ہیں کہ انڈین بلکل وہی آپ ایک نقشہ جیسے دیکھیں نا کہ پورا وہ ایک نقشہ ہے آگر جیسے آپ نے بولا کہ وہ صرف بارڈر کی جو شرائط ہے وہ نرم کر دی جائیں تو ہم ایک ہو سکتے ہیں سارے ایک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کا وجود ختم ہو جائے گا یا سارا انڈیا قبضہ کر لے گا لیکن صرف یہ ہے کہ بارڈر کے اوپر جو آپ سوڑی سی نرمی کر دیں جو فری ٹریول ہونا چاہیے جیسے کہ یورپ کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پر پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کونسے ملک کے اندر ہیں آپ تو جاتے رہتے ہیں وہاں پر آپ کو تو زیادہ پتہ ہوگا کہ وہاں پر بلکل کوئی رکاوٹ نہیں ہے سار میں سار جب میں لاسٹ ٹائم گیا تھا پچھلے سال کی بات ہے تو سر ہم نے باہتے ہیں گاڑی اٹھا ہی ہمارا ملک ہم نے پار کر دیا کوئی کام لندہ کچھ نہیں سار پتہ ہی نہیں چلتا آپ باورڈر پہ پہنچو ٹھیک ہے آپ کی ایک انٹری ہوتی ہے آپ کو کارڈ ہوتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے وہ کارڈ کی آپ کی انٹری ہوتی ہے انٹری میں دو منٹ لگتے ہیں ہمارے ٹول پر آتا آتا گھٹا لنجاتا ہے پاکستان کے وہاں کے پھر انٹری میں دو منٹ لگے لکل کے اگلے ملک میں چل رہا ہے ایک ہی ڈرائیونگ لائسنس آپ کا چاروں ملکوں میں چل رہا ہے آپ کا ایک ہی وہ گاڑی چل رہی ہے ایک ہی وہ ہر چیز چل رہی ہے یہ بہت آسائی یہ ہی تو ہے یہ ہے اکن بھارت انڈین یونین یہاں تو دیکھیں یہاں تو ہمارے ماہی گیر جو مچھلی پکڑنے والے انڈیا کے ادھر آ جائے یا ہمارے ادھر چلے جائے ان کو پکڑ کے لے جاتے وہ کئی کئی سال بچارے وہ جیلوں میں سڑتے رہتے ہیں نہیں آپ نے یہ بات اچھی تھی یاد دلائی مجھے مچھلیوں والی میرے خبر یہ پانچ چھ دن پہلے پڑی ہے میرے ہر بار زہن سے لکل جاتی ہے ایمی اے کی وہ پریس ریلیس آئی ہے پانچ چھ دن پہلے آئی تھی تو یہ بھی ایک خوش گھری ہے ہم اس پہ جو انڈیا کے ہمارے دیکھنے والے ہیں جو آفیشل بغیرہ ان کو ہم بہت ان کا شکریہ دا کرتے کہ آپ نے پاکستانیوں کو چھوڑا ہم یہی امید پاکستانی آفیشل کی جانب سے بھی کر رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس بھی کوئی انڈیا ماہی گیر ہیں مچھلی پکڑنے والے ہیں ایک سوارہ ہے ہمارے پاس تو کائنڈلی ان کو بھی رہا کریں آپ محبت کا جواب محبت کے ساتھ دیں اسی سے پیار بڑھے گا اس میں بھی آپ کو ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاتا ہوں پاکستان میں اسے چھوڑ رہا ہے اس دونوں چھوڑ رہے ہیں لیکن یہ کہ پہلی شروعات انڈیا نے کی پاکستان چھوڑے گا مہینے کے بعد اگلے مہینے اس میں دیکھیں جب انڈیا کے پاس کوئی مچھوارہ پکڑا جاتا ہے نا اب انڈیا ہے تو جب شکل دیکھتا رہے ہیں ہاں دیسی یہ پاکستان کا ہی ہوگا اب چل بٹا اندر آجا اب اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے کہ بھائی یہ ایک مچھوارہ ہے یہ کوئی جاسوس نہیں ہے یہ کوئی کرمنل سمگلر نہیں ہے اب وہ کیا کریں گے انڈیا اس کی تصفیر لیں گے اس سے جو بھی پوچھتا کریں گے وہ ساری ڈیٹا پاکستان بھیجتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں بتاؤ کہ یہ مچھوارہ ہے کہ نہیں اور گر اب یہ مچھوارہ ہے تو ہمیں ثبوت چاہیے کہ مچھوارہ ہے پاکستان میں سر وہ جب انڈیا سے ریکویسٹ آتی نا پاکستان اس پر ٹائم لگاتے ہیں کام ہی نہیں کرتا ایک مہینہ لگنا چاہیے دو مہینے لگنے چاہیے زیادہ زیادہ یہ سال سال فائل پڑی بھی ٹیبل پہ ان کو پرواہ نہیں ہے نا یہ خود تھوڑی نہ بند ہوئے ہیں جیلوں میں اگر یہ فرق ایک مہینے میں فائل کو چلت دو مہینے لگا لیں تین مہینے لگانا اگر فائل کو چیک کر کے بھیج دیں انڈیا تو انڈیا بھی چھے مہینے میں چھوڑ دے گی چار مہینے میں چھوڑ دے گی یہ جو چھے چھے دف دف سال جو جیلوں میں بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہیں یہ بیروکریٹس کی وجہ سے بیٹھے ہیں سال بڑھ رہے ہیں میں گیا تھا سندھ آیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ وہ بدین کے ساتھ ہی ہے زیرو پوائنٹ ہے زیرو پوائنٹ سے جب آپ جائیں گے تو تھوڑی دور ہی ہو انڈیا کا بارٹ شروع ہو جاتا اور وہاں پر پتہ بھی نہیں چلتا وہ لوگ ادھر آ جاتے ہیں یہ لوگ ادھر چلے جاتے ہیں اور دونوں طرف سے پکڑ دگٹ ہو جاتی ہے دروازہ ہی ہے وہ دروازہ ہے باقی دروازہ نہیں ہے تو پتہ ہی میں چلے کیا ہے کیا نہیں ہے زیرو پوائنٹ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں ہم تعلیم کے اوپر واپس آتے ہیں پاکستانی education پاکستان کے جو institutions ہیں آپ ان کو کسی international level کا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر کوئی ہے ایسا کہ جس کو ہم بول سکیں کہ جی پاکستان کے اندر بھی ایک ایسا تعلیم ہی ادارہ ہے سر جب میں پڑھتا تھا تب لمز ہوتا تھا لاہور کا پر سر اس سے بھی اب وہ بھی خراب ہو گیا اس کے اندر politics بہت گز گئی teacher politics جو ہوتی ہے نا پاکستان میں student politics تو ویسے ہی بہن ہے تو لیکن جو teacher politics ہوتی ہے اس کو زیادہ student کیوں پڑھا رہا ہے مجھے کیوں نہیں پڑھا یہ بکواستہ اس کی جیسے وہ اندرسٹی بھی تباہ ہو گئی پھر ہے کہ ابھی نہیں نہیں اندرسٹی کھلی ریسنڈ میں چھ سات سال ہوں ہے حبیب اندرسٹی کراچی میں حبیب گروپ والوں نے کھولی ہے پھر اندرسٹی بہت اچھی ہر چیز ہے لیکن کہہ نا کہ وہ خود بھی پڑھانا چاہتے ہیں پر وہ پڑھانا نہیں پاتے کیونکہ گورنمنٹ کی پولیسی سے ہی ہیں اب چار سال کی ڈگری میں آپ ایک سال پڑھتے ہو شروع کے پہلے ایک سال جو آپ بچ من سے پڑھتے آ رہے ہیں وہ ہی انگلیش اردو پاکستان سیڈی اسلام کے ابھی بھائی کتنا بدل جائے گا پہلی کلاس سے لے کے بارویں تک پڑھا رہے ہو تم لوگ اب بارویں کے بعد اندرسٹی میں پھر وہ ہی آپ ایک سال تو آپ بچے کا ایسے سایا کرتے ہو رٹے بازی میں اس کے بعد سر آپ جب آتے ہو نا پریکٹیکل کام پاکستان میں نہیں کر آتے جنگل کا بھی نہیں کر آئے ہیں کسی بھی میں نے آج میں بتا رہا ہوں بڑی امانداری سے کسی بھی میں میں حقم ہی تک نہ دیکھیں بڑی بڑی انسٹی پاکستان کی اٹھا لیں مرد اگر کشن آلے آپ اٹھا لیں آپ بامہ ہو حبیب انسٹریں اٹھا لیں آپ یہ لاہور کی کوئی ہیں تو وہ Legal ساری انڈینیا dieses black anyhow لوگی نہیں کر رہا کسی پروجیکٹ پاکستان میں صرف کتنے ایسی میڈیکل کالوجیز یا یونیورسٹیز ہیں جن کے ساتھ ہسپٹل ہی نہیں ہے پوری دنیا میں صرف ایفریقہ تک میں ایسا نہیں ہوتا ہے ایفریقہ تک میں میڈیکل کالوج کے ساتھ ہمیشہ ہسپٹل ساتھ ہوتا ہے چھوٹا تو چھوٹا ہی صحیح لیکن ہوتا ضرور ہے ادھر ہے ہی نہیں وہ کیا علاج کریں گے اور آپ کو پتا ہے پاکستان میں لڑکیاں ڈاکٹر بنتی ہیں اچھے رشتے کے لیے لڑکے ڈاکٹر بنتے ہیں بھاہر جانے کے لیے پلیب اور یویسے میں لیے دینے کے لیے یا سی ایس ایس یا جو ڈاکٹر بن جاتے ہیں ان کو پتا بڑے برے ڈاکٹر ہم کسی کی جان خطرے میں ڈال دیں گے وہ پھر سی ایس ایس پھر وہ سی ایس ایس دیکھیں پھر وہ بیروکریٹ لگتے ہیں پاکستان یہ ہے پاکستان کی ٹوٹل ڈاکٹری کی انجینئرنگ کی بات کریں سر انجینئر پھر بھی جیسے تیسے کر کے نہیں تو میڈلیس چلا جاتا ہے دف دف سال میڈلیس میں گسات اپنی سی وی بناتا ہے اچھے اچھی کمپنی کے نام دلواتا ہے سی وی پہ وہاں سے پھر وہ اپلا کرتا ہے یورپ اور امریکا جب اس کے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں نا پانچھے سال کے ہونے لگتے ہیں دف سال بعد پھر وہ کرتا ہے یورپ اور امریکا اور وہاں پر وہاں کی ایڈکیشن لائف اور کہیں پھر دف سال کی سی وی پہ آپ کو امریکا اور یورپ میں نوکری ملے بھی جاتی ہے کہ آپ نے میڈلیس میں کام ہے بلکل آپ نے صحیح بولا میرے ریلیٹیو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ وہ میڈلیس میں رہے ہیں انجینئر ہے وہ اب وہ پہلے نیوزی لینڈ میں رہے ہیں اب وہ آسٹریلیا جا رہے ہیں ایسے ہی ہے بلکل ایسی ہے کہ انہوں نے آٹھ دس سال جو ہے قطر کے اندر جاب کی وہاں اچھی کمپنی کے اندر جاب کی تب جا کے انہیں نیوزی لینڈ کے اندر جو اچھی جاب مل گئی اور پھر آسٹریلیا کے اندر ہے اچھا میں نے پاکستان کے اندر فیصلہ باد کے اندر سب سے جو بڑی یونیورسٹی ہے جسی یونیورسٹی اس کے جو سٹوڈنٹ ہے ان سے میں اکثر انٹرویوں کا کرتا ہوں اور ایک سوال آج میں جو ان سے کرتا ہوں ہمیشہ کرتا ہوں مجھے کوئی جو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہماری جو تعلیم ہے اچھی ہے ہم انڈیا کے برابر ہیں لیکن میں جب ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی اگر ہماری تعلیم انڈیا کے برابر ہے تو جس طرح بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر جو سی اوز ہے سارے انڈیاں لگے ہوئے ہیں کوئی بھی بڑی کمپنی دیکھ لیں سیکڑو کمپنی ہے میں تو بولوں لیکن پاکستان کا کوئی ایک بھی جو پڑا لکھا بندہ جو ہے وہ اس میں سی اوز نہیں لگا کسی بھی ہم مثال دے سکیں انڈیاں ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہم بولیں کہ دیکھیں یہ گوگل کے اندر اگر انڈیا کا لگا تو مایکروسافٹ کے اندر ہمارا لگا ہے اگر کسی فیس بک یا ٹوٹر کے اندر انڈیاں لگا ہوا ہے تو جو انسٹرگرام کے اندر یا کسی اور کے اندر پاکستان ہی بھی لگا ہوا ہے یہ ایسے کیوں ہے کہ ہمارے جو سی اوز پاکستان ہی کیوں نہیں لگ رہے ہیں سار اس میں دیکھیں دو تین چیز ہیں دیکھیں پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں میرے لیے سی اوز مائنے نہیں رکھتے ویسے بائی دوئے پانچ سو پلس سی اوز ہیں بڑی کمپنیوں کے چھوٹی کمپنیوں میں جائیں گے تو ہزاروں سی اوز ہیں لیکن وہ میرے لیے مائنے نہیں رکھتے وہ انڈیا کے لیے مائنے رکھتے ہوں گے ٹھیک ہے میرے لیے نہیں میرے لیے کیا مائنے رکھتا ہے سر کہ ناسا میں تھٹی سکس پرسنٹ انجینئر سائنٹس جو ہیں وہ انڈیا ہے میرے لیے وہ مائنے رکھتا ہے کہ انڈیا ایڈوکیشن انڈیا ایمپلوئیز پہ ناسا چلتی ہے گوگل میں بھی کچھ ایسا ہی یہ تھٹی ٹو کچھ ہے تو گوگل چلتا ہے انڈیا ایمپلوئیز پہ مائکروس آس آئی او بی ایم آئی بی ایم کن ٹوینٹی ایٹ ایک ٹوینٹی سکس ہے کہیں پہ ٹوینٹی ایٹ ایٹ ٹوینٹی ٹوینٹی میرے لیے وہ بہت بڑی بات ہے کہ انڈیا ایمپلوئیز انڈیا سکل ورکرز کے بغیر وہ کمپنیاں چل نہیں سکتی تو تباہ ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی وہ اتنا آگے بڑی نہیں پہنگی میرے لیے وہ بہت بڑی بات ہے آپ دیکھیں پاکستانیوں نے یہ بھی اچھی نہیں کیا نا تو یہ ایک ایسی کمپنی دنیا میں ہے جس کو ہم بول سنگے کہ یہ پاکستان کی ایمپلوئیز پاکستان کے ٹیلنٹ کے بلبوتے بھی یہ کمپنی چل رہی ہے اب اس میں سر دیکھیں اب اگلی بات جو آتی جو آپ نے سٹوڈنٹس کا کہا سر کوئی بھی پہلے بھی آپ کو پتہ انڈیا کا نام سن کے ویسے ٹسل میں آ جاتے ہیں تو بلا جا کی پتہ نہیں کیسے بات کی کھونت ہوتی ہے پر دیکھیں سر کمپیئر کر کے ریزولٹ یا جواب بھی وہ ہی دے پائے گا جس نے دونوں چیزیں دیکھیں ہو میں نے سر اگر انڈیا کی ایڈکیشن نہیں دیکھی ہوتی میں نے اس کیارے میں نہیں پڑا ہوتا میں کسی انڈیا سے میں نے بات نہیں کی ہوتی تو مجھے بھی کیا پتا تھا انڈیا کے بارے ہم دیکھیں ہم کتنی بڑی بات کریں گے ابھی ماسٹرز اور گریجوئٹ کی بات کر رہے ہیں آپ سکول لیویل کی بات لے لیں میں نے سر انڈیا کی میٹرک کی کتابیں دیکھی ہیں قسم خدا کی ہماری انڈینیرنگ کی کتابیں آسانے انڈینیرنگ میں جو میتھامیٹکس ہوتی ہے پاکستان میں میں ادھر میران یونیورسٹی ہمارے قریب ہوتی تھی ہیدر آباد میں جو میران میوٹ جسے کہتا ہے انڈینیرنگ کی سر اس کی میتھامیٹکس اور انڈیا کی میٹرک کی میتھامیٹکس اور یہ میں کہا بات کر رہا ہوں آپ کو دو سر چھ سات کی مالا موڈی سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہ موڈی کے بات ہوں اور انڈیا پھر آپ کہا کہ سوسائٹ اب اس پہ آتا ہے سب سے بڑی بات سوسائٹی سوسائٹی میں آپ ایڈیوکیشن کو ویلیو کیسے دیتا ہے میں نے سر بڑے بڑے اچھے اچھے پیسے والے گھروں کو دیکھا پڑے لکھ کے کیا کرے گا بس آ گئی نا تُو ڈیوکیشن کی اہمیت نہیں ہے چاہے امیر ہو گریب ہو میں میں جب شروع شروع میں یہ بات کی تھی نا تو کافی پاکستانی بولتے ہیں ڈے نہیں تو تم میں کیا پتا تھا ایتر دا ملتی نہیں ہے جو کر رہی ہے تم لوگ ادھر ڈال رہے ہو پہلے تو یہ بتاؤں چلو نہیں کرتی وہ تو میں بھی مانتا ہوں گورنمنٹ نے بلکل ہی ناہل ہے وہ بجٹ بھی نہیں دے رہی کچھ نہیں دے رہی پربلک سکول کا بھی برے حال ہے میں نے دیکھے ہیں سکول ٹور کیا ہیں وہ کوئی 1947 کی بینچے ہی پڑی نہیں ہیں جو ابھی تک مجھے لگتا ہے لکڑی کی جو انگریز چھوڑ کے گئتا ہے لیکن تم لوگوں نے کیا کیا جو تم لوگوں کے پاس آگے لیو تھا کہ تم لوگ اکبار پڑھنے کی بھی زہمت کرتے ہو کیا تم بکس پڑھنے کی زہمت کرتے ہو یہ موبائل میں ایک یوٹیوب پہ ایڈوکیشنل ویڈیوز بھی دیکھنے کی زہمت کرتے ہو جب تم خود کچھیں نہیں کرتے تو ہر تم دوسروں کو نہ بولو گورنمنٹ کو نہ بولو میں پاکستان میں ہیدر آباد میں اپنی سکولنگ کمپلیٹ کی ہے کالج میرا ہیدر آباد میں کمپلیٹ ہوا ہے یونیورسٹی میری کراچی میں کمپلیٹ ہوا ہے ڈگریان میری آدھی پاکستان کی آدھی بھار کی ہیں پر بھار کیسے آن لائن میں نے کبھی کوئی فیزیکلی میں کبھی بھار جا کے میں نے پڑھا ہی نہیں کیا تو اب اگر میرے پاس یہ ایڈوکیشن ہے کتاب ہو گیا جیسے نیوز پیپر گیا جیسے میرے اندر کوئی جادو تھوڑی نہ ہوگا ہے نا میں کوئی ماں کے پیڑ سے سیکھ گیا ہو نا مجھے کوئی سپیشل کلاسس میں لی ہیں ٹھیک ہے نا میری سکولنگ اور یونیورسٹی کہ میں نے بھار جا کے پڑھ کے پھر واپس پاکستان آ کے بیٹ گیا ہوں گا ہم نے پھر وہی کتابیں وہی یہی ایک ڈان نیوز اکبار پڑھتے تھے بچپن میں وہ نوویل آتے تھے نا وہ کیا نام ہوتے تھے اردو کے نوویل دکھو 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 ان اور تین کہانیاں اب اسے ہم نے اردو اچھی کی کہانیاں پڑھیں اس کے اندر کو دوسری بھی چیزیں آتی بھی وہ پڑھتے تھے میکزین پڑھتے تھے ایسے ہی تو اچھی ایجی ایجوکیشن سر اور کیسے آتی ہے ایسے ہی تو آتی ہے دنیا بولتی تاریک فتح تاریک فتح یہ دو ہزار فترہ سے کرنے لگیں میں تاریک فتح کو سر میں دو ہزار دس یا گہرہ سے سن رہا ہوں یوٹیوب پہ اور اگر آپ کو یاد ہو دو ہزار دس یا گہرہ میں پاکستان میں یوٹیوب بہین تھا میں ہوت سپوٹ چلا کے سنتا تھا سیکھنے والا سیکھ جاتا ہے سیکھنے والے کو یہ سربانے نہیں مہینے رکھتے ہی یہی بات ہے پاکستان میں سوسائٹی میں ایجوکیشن کی ویلیو نہیں ہے اب میں آپ کو ایک اور پاکستان بہت قریب ہیں عزیز ہیں میں ان کو اس نے انٹر کر لی تھی تو اس کا صرف یہ تا کہ وہ بی کوم میں ایڈمیشن لے لیتا اور چیٹنگ میں ہی پیپر دینے تے پیپر دیکے باہر چلا جاتا ٹھیک ہے پڑھنا بھرنا بھی نہیں تھا بھی کام کہ میرے کیا کرنا ہے پڑھ کے دیں کیوں دینے پیپر ویلیو کیا ہے اس کی دیکھیں واقع ویلیو تو اس کی کچھ بھی نہیں ہے پاکستانی بھی کام ہے دیکھن مائنسٹ دیکھیں نا اس کا mindset یہ نہیں ہے کہ پاکستانی بھی کام ہے اس کا mindset ہے کہ دنیا میں کہ ہی بھی بی کام کارنے تو اس کی ویلیو زیرو ہے education کی ویلیو زیرو مائنسٹ میں فرق ہے ایک اگر وہ بولتا ہے پاکستانی بی کوم کی کیا ویلیو تو چلو ٹھیک ہے میں بھی چپوں کے سائیڈ پہ ہو جاتا اس نے بولا پوری دنیا میں ایڈوکیشن کی ویلیو کیا ہے تو اب میں صرف ایسے بندے کے ساتھ ہم پاکستان میں ہر کیسے آگے گروہ کریں گے پاکستان میں اگر کوئی پڑھ لکھ بھی جاتا ہے کوئی ایڈوکیشن اچھی حاصل بھی کر لیتا ہے کوئی پی ایش ڈی کر لیتا ہے اس کو اپورچونٹیز نہیں ملتی میں نے ایسے دیکھے ہیں پی ایش ڈی جنہوں نے کی ہوئی ہے وہ چند ہزار روپے سیلری کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں تو کیا فائدہ کیا ہے کہ اتنے سال بندہ پڑے بھی اور اس کے بعد میں اسے جوب بھی اچھی نہ ملے تو اس سے بہتر نہیں کہ بندہ بزنس نہیں کر لے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر پندرہ بیس سال آپ لگا کے ایڈوکیشن حاصل کر کے آپ نے بیس پچیس تیس ہزار پچاس ہزار ہی سیلری لینی ہے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ میٹرک یا جو انٹر کر کے اپنے بچے کو بولے کہ یار یہ بزنس سنبھالو تو وہ آپ اسی وقت سے آپ کو اتنے پیسے کما کے دینا شروع کر دیں گا پھر دیکھیں اس میں دو تین چیز ہیں پہلی چیز کہ پاکستان میں نوے پرسنٹ پی ایش ڈی جنہوں نے کی ہے نا نون نوکلیو پولیفریشن میں کی ہے اور ملک کسی ایک دکان پہ وہ پی ایش ڈی میں آپ کو باتا ہوں کہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایڈیوکیشن ہونا بہت لازمی ہے میں فارمل ایڈیوکیشن کے میں اتنا بھی فیور میں نہیں ہوں آپ بیچلر تک کرو بیچلر کے بات آپ آگے چھوڑ دو ماسٹر پیش ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اپنے آپ اپنے آپ کو تو ڈیولپ کرو سیلف ڈیولپمنٹ پرسنل ڈیولپمنٹ ہوتے ایڈیوکیشن بھی لیتے ہو سر ہماری ہم نے کون سے یہ سب کچھ سکول میں سکھا ہے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بولا تھا ہمیں تو اکاؤنٹنگ کی کلاس میں بیٹھ کے بھی فود ہارا ہے میں یہ بیٹھ کے پڑھاتے تھے تو ہم نے تو اکاؤنٹنگ بھی خود سکھی ہے یوٹیوب پر بیٹھ کے میں ایک میں سوال بھول نہ جاؤں میں پاکستانی کچھ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہمارا یہ چینل دیکھتے ہیں اور مجھے وہ میسیجز بھی کرتے ہیں ان کو آپ کوئی ایڈوائز دیں کہ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کسی سے پوچھ کے ہمیں بتائیں کہ آج کل کونسی تعلیم وہ حاصل کریں کہ جس کا جو آگے سکوپ ہے ان کے لیے وہ کیا پڑھے ہیں آج کل ہر اس چیز کا سکوپ ہے جس کے اندر تمہارا دل کرتا جو دل کو پسند ہے نا پہلے تو وہ کر لو ٹھیک ہے کہ تمہارا دل اگر پینٹنگ کرنے کا کرتا ہے نا تو تم پینٹنگ میں کرو نا ڈگری ٹھیک ہے پہلی چیز کہ جو دل کو پسند ہے وہ کرو دوسری چیز جو بھی کر رہے ہو چاہے پینٹنگ کر رہے ہو چاہے انجینیرنگ کر رہے ہو چاہے ڈاکٹری کر رہے ہو یا چاہے گانا بجانا کر رہے ہو یا گانا گانا سیکھ رہے ہو یا ڈانس کر رہے ہو ہر اس چیز میں ایکسل پہ جاؤ نمبر ون پہ جاؤ یہ نہیں بس سیکھ لیا بھی نوکری تو ملی ایک لاکھ کی تو نوکری جتنا تو سیکھ لیا اب تو ہو جائے گا نہیں بھائی جتنا ہے دنیا میں سب کا سب سیکھ لو تمہیں ایک لاکھ کی نوکری مل جائے گی لیکن جو تم تھوڑا بہت سیکھتے نا وہ پھر ایک لاکھ پہ ہی رہو گئے جب پوری دنیا کا سیکھ کے جاتے نا وہ نوکری شاہ تمہاری پچاس ہزار سے شروع ہو لیکن وہ بڑھتے بڑھتے پھر کروڑوں تک جاتی ہے یہ بہت ایک بڑا فرق ہے جو لوگوں کو نہیں سانجھا آتی دیکھیں میں آپ ہر چیز سے ڈگری نہیں لکھا سکتے ڈاکٹری سا آپ ڈگری کیسے لکھا لیں گے گھر پہ بیٹھ کے آپ ڈاکٹری نہیں سیکھ سکتے تو ان کے لیے یہی ایڈ بائیز ہے کہ بھائی ایسی ایڈمیشن لینا جہاں پر ان کا اپنا ساتھ میں ہسپٹل ہو تو تم پھر بھی اچھے ڈاکٹر بنو گے ٹھیک ہے تمہارے ہاتھوں سے لوگوں کا کلیاں نہیں ہوگا موت نہیں ہوگی بزنس ان سے سیکھنا جب تم پریکٹیکل ہی بھی کرو یہی تو انیسٹی میں بیٹھ کے بی بی اے کر رہا ہوتا ہے سار ان کو ٹکے گا کچھ نہیں پتا ان کو ایک ہی ایڈ بائیز ہے بی بی اے کرو اور ہفتے میں سیٹے ڈسندے کسی بھی بیزنس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ آفیس میں اور دیکھو سر کوئی فوال دیکھو بیزنس کے ایسے چلتا ہے انجنینگ آئی ٹی والوں کو بولوں گا انٹر کر کے اپنی سٹی فکیشنز کرو سکل ڈیولپمنٹ کرو تمہارے لیے ڈگری مہینے نہیں رکھتی تم لوگوں کے لیے مہینے رکھتی ہے سکل اور سٹی فکیشن وہ جتنی زیادہ تمہارے پاس ہوں گے اور اس کے اندر جتنے زیادہ اچھے ہو گئے نا دنیا کی سب سے مہنگی سے مہنگی ناکری بھی تمہیں مل جائے گی لیکن اب انجنینگ میں آپ دوسری سائیڈے پہ آ جائیں میکنیکل اس کے لئے آپ کو ڈگری کرنی پڑے گی اور میں یہ بھی بولوں گا پاکستانیوں کو آپ ایکسپلور کرنی ہی ضرورت ہے اب یہ انجنینگ ڈاکٹری سے تھوڑا ہٹو ڈاکٹری میں جیسے فارمیسی ہے آپ ڈاکٹری میں کوئی فارمیسی میں کیوں نہیں جاتا ڈاکٹر میڈیکل فیلڈ میں نرسنگ آپ کو بھی نرسنگ میں ہسپٹل مینیجمنٹ میں کیوں نہیں جاتے انجنینگ میں بھی سر ایسی کتنی دنیا میں فیلڈ ہیں انجنینگ کی پاکستان میں تو پوری پڑھائی بھی نہیں جاتے کیونکہ جو پڑھائی جاتے ہیں آپ ان میں بھی آپ ڈاکٹری میں بھی ڈاکٹری میں چلے جاتے ہو تھوڑا ڈاکٹری میں آنے والے وقت میں دنیا میں ایسی کوئی فیلڈ نہیں جس کی کوئی کمی ہوگی یا جس کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے طریقے بدل جاتے ہیں وادہ کل بھی تھا وادہ آج بھی ہے آج روبوٹ بھی ہے وادہ بھی ہے اور کل بھی وادہ رہے گا اور روبوٹ بھی رہے گا اور آج سے زیادہ ایڈیوانس ہوگا وفر کتن ہے کہ وہ وادے کو لکڑی کی پہچان ہوگی اور اس پہچان سے وہ روبوٹ چلاے گا لکڑی کے اوپر وادے کا کام ختم نہیں ہوگا اس کا طریقہ بدل گیا جوب پر کبھی نہیں بدلتی طریقہ بدل جاتا ہے اچھا ایک اور آخر بھی آپ سے پوچھوں گا جو یہ آئی ٹی کے اندر انڈیا ایتنا آگے چلا گیا انڈیا کے آئی ٹی کے ایکسپورٹ آپ کو پتا ہے کہ سیکڑو بلین کے اندر ہے پاکستان کی ایکسپورٹ جی آئی ٹی کے ایکسپورٹ سے یہ مطلب کیا ہے یہ کیا ہوتا کیا ہے یہ کچھ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں یا مجھے بھی تھوڑا سا ایکسپلین کریں اپنی جانکاری ایکسپورٹس وہ ہوتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر ایک آئی ٹی کی کمپنی کھولی پاکستان جیسے دبائی میں میری آئی ٹی کمپنی ہے تو سر میرے پاس کلائنٹ سے دبائی سے نہیں ہے میرے پاس کلائنٹ پوری دنیا سے ہیں تو اگر میرے پاس دبائی میں جیسے کوئی یوکے کی کمپنی آتی ہے کہ میرا یہ کام ہے یہ کام کر دو ٹھیک ہے تو وہ جب مجھے پیسے دے رہا ہے میں اس کو سرویسز سیل کر رہا ہوں تو میں اپنی سرویسز ایکسپورٹ کر رہا ہوں نا یوکے اب آئی ٹی میں آپ اپنی سرویسز چاہے ویب ڈیولپمنٹ کی سرویسز ہو یو آئی یو ایکس کی سرویسز ہو آپ کی آپ کی اپ کی ہو چاہے آپ کی بلوکچین ٹیکنالوجی کی ہو چاہے آپ اس کے اندر اس کا جو بلنگ سوفیر ہوتا ہے یا سپیسیفک سوفیر ہوتا ہے سیپ کے اوپر بیس یا اوریکل کا جو سوفیر ہوتا ہے جس کو آپ بزنس سپیسیفکلی آپ ری ڈیسائن کرتے ہو ای آر ایم ہوتا ہے ای آر پی ایم ہوتا ہے سی آر ایم ہوتا ہے ای ایچ آر ہوتا ہے ایم آپ ان میں کیا کس طریقے سے آپ یہ لوگوں کو بیچ رہے ہو ضروری نہیں ہے آپ سرویسز بیچ آپ سوفیر بھی بیچ سکتے ہو بنا بنایاں سوفیر اٹھا کے بیچ دو جو بڑی بڑی کمپنیاں کرتے ہیں جیسے ٹاٹا ہے انڈیا کی ٹاٹا نے اپنے بہت سارے ایسے سوفیر بنایاں وہ اٹھا کے ڈائریکٹ سوفیر بیچ دیتے ہیں پوری دنیا کو ان کا بینکنگ کا سوفیر ہے ٹاٹا کا کل کوئی وجہ سے میری کل میں کل ایچ بیل بینک کا مالک ہوں میں کل ٹاٹا کے باز ہوں گا تمہارا مجھے بینکنگ سوفیر چاہیے بتاؤ کتنے پیسے چاہیے لگیں گے تو وہ مجھے یہ پوچھے گا تمہاری کتنی برانچے ہیں اور تمہارے کتنے کسٹمر وغیر ہیں اس حساب سے وہ اب بولے گا میں تمہارے چھ مہینے میں تمہیں سوفیر تمہیں دے دوں گا تمہارے حساب سے سیٹ کر کے اور یہ کم سے کم یہ سوفیر تمہیں پڑے گا ایک ہزار کروڑ کا پاکستان سے ایک ہزار کروڑ گیا ہواں سے سوفیر آ گیا انڈیا نے کیا ایکسپورٹ کیا سوفیر پاکستان نے سوفیر ایمپورٹ کیا پاکستان میں جو IT کمپنیز ہیں وہ کبھی بڑا سوچتی نہیں ہے بہت بڑی کمپنیز ہیں پاکستان میں کوئی جا کے دیکھے گا دوسر ان کو تو لگے گا واہ یار یہ تو بہت کامیاب انشان ہے لیکن کامیاب نہیں ہے ڈالر مہنگا ہوگا اس لئے وہ آپ کو کامیاب تھوڑا زیادہ دیکھتا اس کے پاس پاسا بات صرف اتنی ہے پاکستان میں ui ux web development app development اسی سے بھار نہیں لکل رہے ہیں بھائی اب دنیا بدل گئی یہ کام تو ai کر کے دے رہا ہے ui ux to ai بنا کے دے رہا web development آپ کی ai سے ہو رہی ہے youtube چینل ai سے چل رہے ہیں تھوڑا آگے بڑھو بلوکچین پہ آو ai پہ آو تم vr پہ آو ar پہ آو تم اس کے علاوہ اے آئی سے اے آئی سے مجھے یاد آیا میں پاکستان کے سائنس سینٹر فیصلہ باد کے اندر گیا وہاں پر انہوں نے چائنہ سے بنا ہوا ایک روبورٹ رکھا ہوا تھا کھلو نا مارکیٹ سے لاکر نا انہوں نے بیس پچیس پچاس روپے والا وہ رکھا ہوا تھا سٹوڈنٹ جو آتے تھے ان کو دکھانے کے لیے یہ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کو بولتے ہیں کہ یہ پھلونے کو پاکستان میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے آپ کو سمجھتے ہیں اچھا وہ ملعب روبورٹکس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ملا دی ہے اور یہ آپ سائنس سینٹر کی بات کر رہے ہیں جو ادھر کام کرتے ہیں جی جی یہ فیصلہ بات کے ساتھ یہ سٹوڈنٹ بھی نہیں ہے جن کی نادانی کو ہم سمجھیں یہ ملا ہم بے با کوفی میں کاؤنٹ کریں گے تو اب آپ اس کا خود کا اندازہ آپ لگا لیں کھلونے پھر جو ہوتے ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے روبورٹکس کی کلاسس میں پہلے چھوٹے کھلونے سے ہوتا ہے پہلے اتنا بڑا جا کے روبورٹس کوڑے رنگ دیتے ہیں لیکن آپ دیکھیں روبورٹکس کو اے آئی کہہ رہا ہے تو پر یہ اے آئی کو بلوکچین بولے گا بلوکچین کو سائبر شکری بولے گا یہ ہی ہوگا اور کیا ہوگا اور پھر میں آپ کو آپ کے سوال کا ایک جواب بھی دے دوں انڈیا میں پہلا کمپیٹر ٹاٹا لے کے آیا تھا نائنٹین سفٹی نائن میں ٹاٹا لوکوموٹیو سسٹمز میں اور ٹاٹا کا پھر آپ کو پتہ یہ ٹاٹا انڈیا میں بہت ساری ایسی چیزیں پہلی بار ٹاٹا ہی لے کے آیا ہے انڈیا is the early adopt جب پوری دنیا نے بھی adopt نہیں کیا تھا تو انڈیا adopt کر چکا تھا آئی ٹی کو شروع کر دیا تھا انڈیا کی آئی ٹی گروڈ شاہ نائنٹین ایٹی سے شروع ہوتی ہے یہ ابھی کی نہیں ہے ابھی ہم ریزلٹ دیکھ رہے ہیں جو نائنٹین ایٹی میں شروع ہوا وہ چالیس سال کا بات کہ آج ہمیں پھل نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی جی ڈی بی کی جتنا وہ آئی ٹی ایکسپورٹ کرتا ہے یہ پھل ہے ان کا آپ کو محنت دیکھنے پاکستان میں کام ہو رہا ہے ایٹی سے شروع کرنا پاکستان میں کام ہو رہا ہے سر پرسنل لیبل پہ کام ہو رہا ہے جیسے میں کر رہا ہوں میں میرے ساتھ ہو رہا ہے ہم لوگ کر رہے ہیں آپ کے اسلام آباد لاہور فیصلہ باد فیصلہ باد میں دیکھ بہت بڑا بندہ بھی ہو اس کے تو پتہ نہیں کتنی جی 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 ہاں جی پاسبان والے پاسبان پاسبان میرے کال فیمجے نام ایک جگلیا نہیں ہے دس بارہ آراب ملکیت ہے وہ یہی چھوٹے کام کرتا ہے ایٹی کے وہ بڑے کام نہیں کرتا لیکن آپ ایسا دیکھیں ڈالر ڈالر کی طاقت ہے جی نئی سے نئی گاڑی ہوتی اس کے پاس بلکل بلکل وہی جب کا بیٹا بھی مشہور ہوا تھا یوٹیوب پہ میرے کال میں وہی ہے نا وہی ہے نا جی وہی یہ میجر صاحب ہے میجر شاہ نواز صاحب تو سر بس آپ دیکھ لیں ایک دو میجر بھی لگی گیا ہے ساتھ میں ایٹی کمپری بھی یہ تو بات ختم ہوگئے پھر آگے کیا بات کریں چلے سر بہت شکریہ آپ کا آپ سے ہم نے جانا انڈیا کی جو تعلیمی میار ہے ایڈیوکیشن کا اور پوری دنیا کے اندر جیسے انڈیا چھا رہا ہے ایڈیوکیشن کے اندر بھی وہ قدم جمع رہا ہے اس کے بارے میں جانا ہم نے اپنے بھی لوپول دیکھے پاکستان کے اندر کیا کیا یہاں پر خرابی ہیں ایڈیوکیشن سسٹم کے اندر اور ہمارے سٹوڈنٹ کو کیا کیا پڑھنا چاہیے اس کے اوپر ہم دبارہ سے ایک پروگرام کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ کون کون سے سبجیکٹ ایسے ہے کہ جس کے اندر جو ہمارے سٹوڈنٹ کو آنا چاہیے آگے اس کے اندر بہت زیادہ سکوپ ہے اس کے اوپر ہم پھر کبھی بات کریں گے تو تھانکیو بیری مچ سر اپنا خیار رکھئے گا آپ تھکے ہوئے ہوں گے آپ نے ٹیول کیا اپنا خیار رکھئے گا تھانکیو تھانکیو بیری مچ